ہیلو دوشتہ تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل سکسے جنگسن ایک قدم سفلتا کی اور میں ہوں عطل سکلا اور میں بتاؤں گا آپ کو فوٹبال کی کپ اور ٹروفیوں کو یاد کرنے کا کہانی کونسپٹ جی ہاں ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور اس کہانی کے مادہم سے آپ کو فوٹبال کی کپ اور ٹروفیاں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائیں گی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ایک ہم already ویڈیو لے کر کے آ چکے ہیں بیڈمنٹن کے لیے جی ہاں بیڈمنٹن کی کپ اور ٹروفیوں کو ہم آپ کو پہلے ہی یاد کرا چکے ہیں اس میں ابھی ایک چھوٹی سی کہانی کے مادہم سے ہم نے سبی کپ اور ٹروفیاں جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی اور جو ایسی ہی جو کپ اور ٹروفیاں ہیں وہ پریچھاؤں میں پوچھ جاتی ہیں تو وہ ساری کپ اور ٹروفیاں آپ کو یاد ہو چکے ہوں گی بیڈمنٹن کی تو ایسی ہی کچھ کپ اور ٹروفیاں کو یاد کرائیں گے ہم اس کہانی کونسپٹ میں فوٹبال کی کپ اور ٹروفیاں تو ابھی ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اس کی پکچر دکھائیں گے اس کی ایمیج آپ کے سامنے آئے گی آپ بس کہانی کو سنتے جائیے اور اپنے دماغ میں تھوڑا تھوڑا بٹھاتے جائیے اس کے بعد ہم آپ کو اس کہانی کا ایک سمری دے دیں گے پھر وہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کہانی میں ایسے کون کون سے سبد ہیں جس کے مادہم سے ہم نے فوٹبال کی کپ اور ٹروفیاں کھلاریوں کی سنکھیا اور کچھ پرسید کھلاری ہم نے یاد کر لیے تو بینہ سمیہ گوائے آئیے چلتے ہیں فوٹبال کی کپ اور ٹروفیاں کو یاد کرنے کے اس کہانی کونسپٹ پر تو آئیے دیکھتے ہیں کہانی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے تو یہاں پر ہے بوکارو کا DCM کالج مینجمنٹ کا بہترین انسٹیٹوٹ ہے دیکھئے DCM کالج آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر آپ بس کہانی سنتے چلئے تو بوکارو کا DCM کالج مینجمنٹ کا بہترین انسٹیٹوٹ ہے ٹھیک ہے بھائی بہترین انسٹیٹوٹ ہے اوکے اب دیکھئے اس انسٹیٹوٹ میں کیا ہوتا ہے تو اس کالج میں نجاموں کے گورنروں کے بیگم حضرت محل کے بچے اور راجیو گاندھی سنجے گاندھی جیسے لوگ پڑھیں ہیں دیکھئے کتنا بڑا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کالج تو اتنا بڑا کالج ہے تو بڑے بڑے لوگ پڑھیں گے تہاں پر کون کون پڑھا تھا اس کالج میں نجاموں کے گورنروں کے بیگم حضرت محل کے بچے اور راجیو گاندھی سنجے گاندھی جیسے لوگ پڑھیں ہیں تو ایک بار ان کی ایمیج دیکھ لیجی تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ہم نے ابھی تک کیا کہانی آپ کو بتا ہی ہے دیکھئے بیگم حضرت محلے آپ کو دکھ رہی ہیں راجیو گاندھی جی دکھ رہے ہیں سنجے گاندھی جی آپ کو دکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دو پوائنٹ کلیر ہو گئے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا آپ کو کلیر ہو گیا ہے تب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اب کیا ہوا بھائی اس کالج میں ہو گیا کچھ گڑ بڑ دیکھئے یہاں پر آ گیا ایک لڑکا کون ہے وہ تو اسم کے بار دولائی کا ایک لڑکا آسطوس اپنی مرڈے کا کار سے کیا آتا ہے اپنے آپ کو کالج کا کنگ سمجھتا ہے یعنی کہ یہ ہے آسطوس کہاں کا رہنے والا اسم کے بار دولائی جلہ کا رہنے والا ہے کون یہ اس کا نام ہے آسطوس دیکھئے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے ایک دم کنگ سمجھتا ہے مرڈے کا کار سے آتا ہے اب جس کے پاس کار ہے لوگ بھی سممان کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کے دم کالج کا کنگ سمجھتا ہے آسطوس ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تھوڑا سا آگیا اب اس کے آسطوس کے کارنامیں دیکھتے ہیں اب جو اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے تو کنگ گیری بھی جھاڑے گا کہ ہم کنگ ہے بھائی تو ایسا کریں گے ہم دکھو روک سکھو تو روک لو تو وہاں کالج میں پڑھنے والے تین بنگالی چھاتر تین بنگالی چھاتروں کو پریسان کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سینئر ہے بھائی اور مرڈے کا کار بھی ہے اس کے پاس میں اور یہ بنگالی چھاتر ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں تو ان کی ایک طرح سے ریگنگ لیتا ہے یہ ٹھیک ہے تو وہاں کالج میں پڑھنے والے تین بنگالی چھاتر بی سی روئے ایم دتا اور سبرتوں کو اپنے دو دوستوں کے ساتھ فیپا کوپا ڈورنڈ جیسے گندے ناموں سے پکارتا تھا دیکھئے اب جب یہ اپنے آپ کو کینگ سمجھتا ہے تو اس کے دو منتری منتری بھی ہوں گے چاپلوس بھی ہوں گے تو دو دوستوں سے اس کے ایک دم بہت ایک دم کر رہے دوستوں سے اس کے ٹھیک ہے تو ان دوستوں کے ساتھ میں اور بوڈی گارڈ بھی تھے وہ تو ان دوستوں کے ساتھ میں ان تینوں لڑکوں کو پریسان کرتا تھا ان تینوں بنگالی لڑکوں کو اس نے ٹارگٹ بنا لیا تھا اپنا ان بنگالی لڑکوں کا نام کیا تھا تو بی سی روئے ایم دتا اور سبرتو ان کو بلاتا کس نام سے تھا ان کے اصلی نام سے نہیں بلاتا تھا دوسرے نام سے بلاتا تھا کس نام سے تو فیفہ کوپا ڈورنڈ ان تین نام سے یہ بلائے کرتا تھا اب کیا ان لوگوں کو بڑا برا لگتا تھا یہ بنگالی چھاتر ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا یہ کون سے بنگالی چھاتر ہیں اگر آپ نے مووی دیکھی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن پھلال ہم اپنی کہانی میں ان کو ایڈ کیا ہے تو ان کو ہم بنگالی چھاتر ہی مان رہے ہیں ٹھیک ہے اب بنگالی میں ان کا نام بھی لکھا ہے آپ کو اگر بنگالی آتی ہوگی تو دگیا ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی تو وہ انہیں روورز سیجرز تک بھی بول دیتا تھا یعنی کبھی کبھی وہ ان کو روورز اور سیجرز بھی بول دیتا تھا جس سے وہ چھاتر بہت دکھی ہوئے اب یہ تینوں چھاتر جو ہیں بہت دکھی ہوئے یہ جیسے دور سے اس کو دیکھتے آج تو اس کو ویسے کہتے ہیں آرے وہ آرہ بھاگو یہاں سے دیکھو یہ تینوں چھاتر بڑے پریشان تھے دکھار آئے سے سکایت کر دی پرنسپل کا نام ہے کلنگا جیوی راجہ ان سے کر دی انہوں نے سکایت تو یہ آپ کے آگئے پرنسپل صاحب پرنسپل صاحب سے ہو گئی سکایت اب پرنسپل صاحب نے آستوس اور ان کے دونوں دوستوں کو بلایا کہ ادھر آؤ تم تمہاری بڑی سنائی میں آ رہی ہے آج کل تم بڑی اپنی نیتا گری جھاڑ رہے ہو تو آئیے دیکھتے ہیں جس کے بعد پرنسپل نے آستوس کو اس کے دونوں دوست سنیل اور گروپریت کے ساتھ کولیس سے باہر نکال دیا دونوں دوستوں کے نام کیا تھا سنیل اور گروپریت ایک دم ایک تو پنجابی تھا ایک دم باڈی گارڈ تھا تگڑا والا اور سنیل تو سنیل سیٹھی جیسا ایک دم تگڑا باڈی گارڈ وہ بھی تھا تو ان دونوں کو اور ان کو باہر نکال دیا کولیس سے تو اب کیا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں تو پرنسپل نے کیا کیا ان تینوں کو کولیس سے باہر نکال دیا اب دیکھو آستوس کا کیا رییکشن آستوس کہا رہا کوئی حققت نہیں ہے آپ نے تو جلوے ہیں جاں جائیں گے وہاں جلوے کریں گے اپنے تو ہم تو بھائی پیدا اسی king ہے یہ بول رہا ہے آستوس یہاں پر ہم نے آستوس کے روپ میں آستوس رانہ کوئی کیوں لیا اس سے آپ کو یاد رہے گی ان کی ایمیج آپ کو یاد رہے گی تو آپ کو آستوس کا نام یاد رہے گا تو آپ کو یہ نام کیوں یاد رکھنے ہیں کیا ہے اس کی وجہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ کو بس کہانی کہانی میں دیکھیں کتنے سارے کپ اور ٹروفیاں آپ کو یاد ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر تین لوگوں کی بات کی گئی ٹھیک ہے اور ایک دم یہ اپنے سویگ میں چل دیا بھائی اب ان تینوں بنگالی چھاتروں کا کیا ہوا جس سے بنگالی چھاتروں کو بڑا سنتوس پرابت ہوگا بڑا سنتوس ملا ایک دم اور بھائی صاحب یہ تینوں لوگ کر رہے ہیں ڈانس ایک دم موج مستی کر رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اپنے روم کا جو گیٹ ہے اس کو کھول کر کے چلے آئے ہیں یہ کر رہے ہیں موج مستی ہاں گارڈن میں آ کر کے تینوں بنگالی چھاتر دیکھیں ادھر وہ کیا کرتا ہے آستوس اب آستوس نکلا وہاں سے آستوس جب نکلا مطلب اپنا بیگ بیگ پیک کر کے جانے کے لئے نکلا تو کیا ہوگا پرانتو آستوس نے جاتے جاتے ان چھاتروں کے روم میں گیارہ چونگم چھپکا گیا چونگم کھالی اس نے اکھٹی تینوں لوگوں نے مل کر کی اور گیارہ چونگم کھالی اور گیارہ چونگم جو ہے ان کے جو کمرے تھے ان کمروں میں گیارہ چونگم اس نے جا کر کے چھپکا دیا آستوس نے مطلب جاتے جاتے بھی اگدام اودم کر کے مچا گیا اگدم ٹھیک ہے گردہ اڑا کے گیا اگر جائیں گے بھی تو تمہارے دل میں اتنی یاد چھوڑ جائیں گے کہ تم کو یہ بھی یاد رہ گا آستوس نام کا لڑکا تھا اور بہت پریسان کرتا تھا تو یہ ہو گئی اپنی کہانی ٹھیک ہے اب ہم نے کہانی میں کیا بتایا آپ نے پورا دیکھ لیا پوری ایمیج دیکھ لی اب دیکھیں ہم کو اس کہانی سے آگے فائدہ کیا ہونے والا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو اس کہانی سے ہمیں کیا کیا یاد ہوگا آئیے ہم بتاتے ہیں اب دیکھیں اب آپ کیا کیجئے کہ جو ریڈ ریڈ ہم نے ہائیلائٹ کیا ہے ان صدقوں پر دھیان دیجئے اور اسی کے سہارے آپ کی کہانی ایک بار اور ریوائز ہو جائگی دیکھیں بوکاروں کو ریڈ کیا تھا ہم نے تو بوکاروں کا ڈی سی ایم کاللیج مینجمنٹ کا بہترین انسٹیٹ تو ڈی سی ایم کاللیج ہو گیا بوکار ہو گیا اس کاللیج میں نیجاموں کے گورنروں کے بیگم حجرت محل تین چیز بچے اور راجیب گاندی سنجے گاندی جیسے لوگ پڑھتے ہیں تو راجیب گاندی سنجے گاندی یہ بھی ہائیلائٹ ہے ٹھیک اس کے بعد اسم کے بار دولائی کا رہنے والا بار دولائی ہائیلائٹ ہے آشتوس ہائیلائٹ ہے اپنی مرڈے کا کار سے آتا ہے تو مرڈے کا کار جو ہے وہ ہائیلائٹ ہے یعنی ریڈ کلر میں اس کو ہم نے ہائیلائٹ کر دیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے کہاں کا کاللیج کا تو کنگ س جو ہے وہ ہائیلائٹ ہے تو ہائیلائٹ سب دو پر آپ دھیان کرتے رہیے گا ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں وہاں کاللیج میں پڑھنے والے تین چھاتر یا کیا تین چھاتروں کے نام تھے یاد کیجئے بی سی روئی ایم دتہ اور سبرتو نام تھے لیکن وہ اس کی اصلی نام وہ سنیپ بلاتا تھا تو کس نام سے بلاتا تھا تو اپنے دو دوستوں کے ساتھ فیپا کوپا اور ڈورنڈ نام سے بلاتا تھا ٹھیک ہے یہ تینوں نام بھی آپ کے ہائیلائٹ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کبھی کبھی تو وہ انہیں روورس اور سیجرز تک بھی بلاتا تھا تو روورس اور سیجرز یہ بھی ہائیلائٹڈ ہے ان کو بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے جس سے بھی اس چھاتر بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے کالیج کے پرنسپل کالیج کے پرنسپل کا نام بھی یاد رکھنا ہے کلنگا جیوی راجہ ٹھیک ہے تینوں یہ دونوں سبت جو ہے وہ ہائیلائٹڈ ہے کلنگا جیوی راجہ ٹھیک ہے سکایت کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد پرنسپل نے کیا کیا آشتوس کو اس کے دونوں دوست دوستوں کے نام کیا تھا سونیل اور گرپریت تو سونیل اور گرپریت بھی ہائیلائٹڈ ہے دونوں کے ساتھ میں کالیج سے باہر نکال دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا جس پنگالی چھاتروں کو جو ہے بڑا سنتوز پرابت ہوئا تو سنتوز جو ہے وہ بھی ہائیلائٹڈ ہے پرنسپل نے جاتے جاتے کیا کیا تھا گیارہ چونگم چپکا گیا تھا ان کے روم میں گیارہ چونگم چپکا گیا تھا ان کے روم میں وہ بھائیسہ مچتی کر رہے تھے گارڈن میں جا کر کہ ایک دم ڈانس وانس مچائے ہوئے تھے ان کو یہ نہیں دھیانتا کہ ہم تو لوک لگا کے آئی نہیں اپنے روم کا اور آشتوس جانے والا کچھ بھی کر سکتا ہے جب پتا ہے کہ وہ ایک دم خطرناک سا ایک دم تم سے گس آیا ہویا بیٹھا ہے تو جاتے جاتے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو اچھا وہ ان کا سامان نہیں لے گیا ان نے انٹی پی سی کا فارم بھارا تھا ان کا فارم بھارا بیگ نہیں لے گیا پوری ڈاکومنٹ لے کر کے چلا جاتا وہ ٹھیک ہے بچارے دو سال بعد انٹی پی سی کا ایک جام آنے والا ہے تو انٹی پی سی کا ایک جام نہیں دے پاتے پریشان تھے ٹھیک ہے دو سال بعد انہوں نے اپ ڈیٹ کیا بتائیے ہمارا پچھلا ویڈیو اسی پر ہے کہ آپ کا جو ہے ریلوے نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے کہ آپ کا آن لائن اسٹیٹس جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھ لیجیے گا یہ ریلوے کے بارے میں بھی بتائی گیا ہے تو فیلار ہم آتے ہیں اپنے اس ویڈیو پر اب دیکھئے آپ کو جو ہے یاد ہو گئی ہیں پچیس کپ اور ٹروفیاں فوٹبال کی ایسی کپ اور ٹروفیاں ہیں جو کی آپ کہیں سے بھی کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو کتابوں میں دیکھنے پر نہیں ملیں گے آپ کو ڈھوڑنا پڑے گا تب جا کر کہ آپ کو یہ کپ اور ٹروفیاں دیکھنے کو ملیں گی لیکن آپ کو ایک کہانی کے مادھیم سے پوری کپ اور ٹروفیاں یاد ہو گئی ہیں ان سے باہر کوئی بھی کپ اور ٹروفیاں نہیں جانے والے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کون کونسی وہ کپ اور ٹروفیاں ہیں جو آپ کو باتوں باتوں میں ہی ان کہانی کے مادھیم سے یاد ہو گئی ہیں تو چلی دیکھتے ہیں پہلا ہے بوکارو کپ دوسرا ہے ڈی سی ایم کپ دیکھئے بوکارو جگہ کا نام تھا ڈی سی ایم اس کولیج کا نام تھا تیسرا ہے نجام کپ نجاموں کے بچے پڑتے تھے تو نجام کپ چوتھا ہے گورنر ٹروفی گورنر کے بچے پڑتے تھے اور پانچوہ ہے راجیب کپ چھٹوہ ہے سنجے کپ ٹھیک ہے اس کے بعد ساتوہ ہے بار دولائی کپ اس کے بعد آٹوہ ہے مرڈے کا کپ اس کے بعد نوہ ہے آپ کا کنگز کپ اپنے آپ کو کوپا کپ اور پانچوہ ہے آپ کا دورنڈ کپ یہ تو بہت فیمس کپ ہے سبرتو فیفا کوپا دورنڈ یہ تو بہت ہی فیمس کپ ہے اس کے بعد سوہ ہے روجرز کپ اس کے بعد ساتوہ ہے سیجرز کپ اٹھاروہ ہے کلنگا کپ انیسوہ ہے جیوی راجہ کپ اور بیسوہ ہے سنتوش ٹروفی یہ ہو گئے بیس آپ کی ٹروفی ہو گئی اور ایک اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے آئیے چیک کر لیتے ہیں کہ کچھ کپ یہاں پر رہ گئے ہیں دیکھیں وہ کارو ڈی سی ایم نجام کے بعد میں جو وہ تھی بیگم حجرت مہل تو بیگم حجرت مہل ٹروفی ہوتی ہے وہ اس میں رہ گئی آپ اس کو دھیان کر لیجئے گا آپ اوپر کہانی میں دیکھیں کہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تو ہائی لائٹ سے آپ وہاں پر پکڑ لیں گے اس کے بعد آشتوس کپ ہوتا ہے تو آشتوس کپ بھی آپ وہاں سے پکڑ لیں گے وہ تو ویلن ہی ہے اس پورے کہانی کا تو آشتوس کپ آپ کو دماغ میں یاد رہے گا ہم نے جو جو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کی ہیں وہ سارے ہی امپورڈنٹ ہیں وہ سارے ہی کیا ہیں آپ کے کپ اور ٹروفیوں کے نام ہیں تو یہاں پر آپ کو بیس سے لے کر کے بائیس کپ اور ٹروفیوں یاد ہو چکی ہیں باتوں ہی باتوں میں جی ہاں آپ کو بیس سے بائیس کپ اور ٹروفی ہیں فوٹبال کی یاد ہو چکی ہیں اس کے بعد آئیے اور آگے جانکاری دیتے ہیں یہ تو تھی کپ اور ٹروفی ہیں اب دیکھئے فوٹبال میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں کچھ یاد آیا گیارہ چنگم چپکا گیا تھا ان لوگوں کے روم میں آشتوس جاتے جاتے اب تو یاد آ گیا ہوگا آشتوس جاتے جاتے گیارہ چنگم چپکا گیا تھا تو گیارہ کیا ہوتے ہیں کھلاڑی اب دیکھئے کچھ پرسید کھلاڑیوں کے نام دیکھئے تو فٹبال کے کچھ پرسید بھارتی کھلاڑی کون کون سے دیکھیں ان میں سے ہی آ جاتا ہے آپ کے پیپر میں تو ایک ہے سنیل چھتری یاد کیجئے اس کے دوستوں کا نام کیا تھا دو دوست تھے کون تھا سنیل ایک دم سنیل سیٹی باڈی بنایا ہوا تھا ایک دم اس کا نام تو یاد رکھئے سنیل چھتری اس کے بعد ایک گروپریت نام کا تھا پنجابی وہ باڈی بیلڈر ایک دم کہتا ہی جہر والا باڈی پھلا ہوئے تھا ایک دم کیوں ان دونوں مطلب جو تھا وہ آشتوس کے دونوں باڈی گارڈ تھے اور باڈی گارڈ اگر تگڑے نہیں ہوں گے تو کیسے کام چلے گا تو گروپریت سنگھ سندھو یہ بھی آپ کے فٹبال کے کھلاڑی ہیں اور تیسرا بائچنگ بھوٹیا دیکھیں گیارہ چونگم چھپکا کر گیا تھا چونگم چونگم تو چونگم سے آپ کو کچھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں تو بائچنگ بھوٹیا بائچنگ بھوٹیا تو آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا تو فٹبال میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہوگے سونیل چھتری گروپریت سنگھ سندھو اور بائچنگ بھوٹیا یہ تین بہت فیمس کھلاڑی ہیں یہی آپ سے بار بار پریچھاؤں میں پوچھا جاتا ہے اور بار بار یہ پریچھاؤں میں آئے ہوئے ہیں دیکھئے تو ایک کہانی کے مادھیم سے آپ کو 20 سے لے کر کہ 22 کپ اور ٹروفیاں فٹبال کی ٹھیک ہے فٹبال میں کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں وہ اور پرسید کھلاڑیوں کے نام تین چیزیں آپ کی کلیر ہو گئی ہیں اور کہیں ملے گا کیا ایسا آپ بتائیے ایک چھوٹی سی کہانی آپ اگر ایک بار اور پڑھ لیں گے دو بار دیکھ لیں گے اس ویڈیو کو تو وہ کہانی آپ کے دماغ میں ایک دم بیٹھ جائے گی اور آپ کو پریچھاؤں میں جیسی کہیں بھی کوششن ٹکراتا ہے فٹبال سے ریلیٹیڈ ترند ٹک مار کے آئیں گے پوری کہانی آپ کے دماغ میں گھوم جائے گی دو منٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے بیڈمنٹن کب بھی آپ کو یاد کرائے ہیں بیڈمنٹن کے پرموک کب بھی آپ کو یاد کرائے ہیں ایک کہانی کے مادھیم سے تو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہم کو جرور بتائیے گا اس کے بعد upcoming games یعنی کی اگلا game جو آنے والا ہے وہ ہے گولف دیکھئے گولف میں جو ہے بہت ہی اٹپٹے نام ہوتے ہیں آپ اگر کتابوں سے یاد کریں گے تو آپ بھول جائیں گے آپ کو نہیں یاد ہوگا اور گولف کے کب تو آپ سے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ اٹپٹے نام والے کب آپ سے جرور پوچھے جائیں گے پریچھاؤں میں نٹی پی سی میں تین سے چار آپ کو پرشنے ایسے دیکھنے کیوں لیں گے بہت سارے سیٹ بنیں گے کیونکہ online exam میں بہت سارے سیٹ بنتے ہیں تو بہت سارے پیپر ان کو آپ کو سب کپ آپ کو یاد کریں گے کپ اور ٹروفیاں تو بلکل نسچند رہیے گا تو اگلا گیم آنے والا ہے گولف تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہم کو جرور بتائیے گا اور گولف والی ویڈیو جو ہے اس کا تو بہت انٹریسٹڈ والی کہانی ہے پی کے والی کہانی پی کے مووی دیکھئے اس سے آپ کوریلیٹ کر لیں گے پورا یاد ہو جائے گا آپ کو والی کہانی بلکل نسچند رہیے تو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہم کو ضرور بتائیے گا اور آپ کو کپوٹرافیہ یاد ہوئے کس طرح سے یاد ہوئے یہ بات دوسروں کو بتائیے اپنے دوستوں کو بتائیے کہ کچھ الگ چاہیے تو سکسے جنگسن پر ضرور آئیے تو ہمارے جو چینل ہے اس کا نام سکسے جنگسن اس کے سامنے جو سبسکرائب کا بٹن دکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کو دبا دیجئے تو سبسکرائب ہو جائے گا تو آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیسن پہنچ جایا کرے گا کیونکہ ہم جو ہے بہت ساری کلاس چلا رہے ہیں پالیٹی کی چاڑک کی ایکسپریس چل رہی جس میں ہم پالیٹی کے ایسے کوششن لے کر کے آتے ہیں جو آپ کو کہیں اور ملیں گے ہی نہیں نئے کوششن کیونکہ پریچھا میں نئے کوششن ہی آئیں گے پرانے کوششنوں کا جمانہ نکل گیا وہ دور گجر گیا بھئی وہ دور کچھ اور تھا یہ دور کچھ اور ہے ہنڈی جی ہاں ایسائی جو ہے depends آئی آنے والی ہے سو نمبر کے پرشن جو ہے اس میں ابھی نئے پرشن ہے پہلے ہم نے ویڈیو ڈالا ہے ایک واقعی کے لئے انیک سبد اور انیک واقعیوں کے لئے ایک سبد اور اس کے بعد محابرے کا ویڈیو ڈالا آپ جا کر دیکھیں آپ کو بہت ہی الگ پرشنے ملیں گے تو اس کے ہم کیا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دیں گے ٹھیک ہے تو بیڈی مٹین والے کی بھی دے دیں گے اور جو لوکوکتی اور محابرے والے ان کی بھی دیں گے تو ایک آپ لنک کے سارے آپ ہمارے چینل میں جا کر کے پوری پلیلسٹ بنی ہوئی وہاں پر آپ جا کر کے اپنا ٹیسٹ دیجئے اور جو اترک چیزیں وہاں پر دی ہوئی ہیں ان کی آپ جان کر لیے تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور لائک جرور کیجئے گا اور دوستوں کو جرور شیئر کیجئے گا تو جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار